مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ڈوکٹر کے رول کو دکھائے جاتا ہے جو ایک میڈیکل سٹور میں ہوتی ہے جہاں ڈوکٹر کے رول نیند نہ آنے کی دوائی دھونتی ہے اور سٹور روم کے باہر لوگ اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر سٹور روم کا دروازہ اندر سے لوگ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں فلس بے کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں ایک سپیس سیپ جو کریس ہو کر ارت کے الگ الگ جگہ پر گرتا ہے اور اس جگہ کو ویگانک اپنے اندر میں لے لیتے ہیں اور کسی بھی عام آدمی کو اس کے نجدیگ تک نہیں آنے دیا جاتا ان کو اس سپیس سیپ کے ٹکڑے میں بہت سارے سکسم جیب ملتے ہیں جو بہت ہی زیادہ دینجرس ہوتے ہیں جو ہائی ٹیمپریچر اور لو ٹیمپریچر میں سروائیو کر سکتے ہیں ان سبی کو ٹکر نام کا ایک آدمی ڈائیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک سپیس ٹل کا ٹکڑا ہوتا ہے اور وہ ٹکر کو دے دیتی ہے اس میں بہت سارے سکسم جی ہمیں ڈیڑھ سے ملنے کے بعد اس کو کافی زیادہ عجیب لگتا ہے کیونکہ اس کے فادر کی چیرے پر کسی بھی پرکار کا ایکسپریسن نہیں ہوتا اور ٹکر بالکل روبوٹ کی طرح ویعیویر کرتا ہے ادھر ہم کرول کو دیکھتے ہیں جو گھر پر اکیلی ہوتی ہے تب ہی اس کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو باہر ایک آدمی جو کہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ آفیس سے کسی کام کے لیے یہاں پر آیا ہے کر ابھی وہ آدمی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے جسے کرول دیکھ لیتی ہے اور ڈر کے مرد دروازے کو تلنت لوگ کر دیتی ہے وہی آدمی باہر سے اسے گھر گھر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چیرے پر بھی کسی پرکار کا ایکسپریسن نہیں ہوتا یہ دیکھ کر کرول کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ آج اس نے ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو دیکھا تھا اگلے دن کرول اپنے آفیس جا رہی ہوتی ہے وہ سبھی لوگوں کو دیکھ کر آشتر چکت رہ جاتی کیونک بھی آدمی اور عورت بلکل روبوٹ کی طرح لگ رہے تھے پھر کرول اپنے آفیس جاتی ہے اور ان سبھی کے بارے میں چرچہ کرنے لگتی ہے جس پر اس کو پتا چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پرسانی کے اوپر کمنٹ کر رکھا ہے کہ اب ان کی فیملی کینڈیڈیٹ کافی عجیب بیہیویر کر رہے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر کرول ڈاکٹر بین سے ملنے جاتی ہے جہاں اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس سپیس � میں بہت سارے سکھ سمجھی موجود تھے جو انسانوں کی بوڈی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں یہ سب سننے کے بعد کرول کافی زیادہ پرسان ہو جاتی ہے اور وہ سیدھے اپنے ایس بینڈ کے گھر جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آس کے وہاں جاتی ہے تو وہ ٹکر کے علاوہ وہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ٹکر اس سے کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ابھی اپنے دوست کے گھر کھیلنے گیا ہے جس کے بعد کرول اپنے بیٹے کے روم میں جا کر سارا س مور گور کر دیکھ رہے تھے پھر کرول ٹکر سے پوچھتی ہے جہاں پر آخر ہو کیا رہا ہے پھر ٹکر کہتا ہے تم ایک بار سونے کے بعد جب تم اٹھ ہوگی تو تمہیں کچھ احساس نہیں ہوگا اور تم جیسی ہو ویسی ہی رہو گی یہ سب سننے کے بعد کرول کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹکر بھی اس سکھ سمجھیو کے چپیٹ میں آ گیا ہے پھر وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹکر اس کو پکڑ لیتا ہے اور نیچے گرا اس کے اوپر الٹی کر دیتا ہے جس کے بعد کرول جیسے تیسے چھوڑا کر وہاں سے گاڑی لے کر بھاگ جاتی ہے تب ہی وہ راستے میں اس رکھ کے پاس کچھ لوگوں کو کھڑا دیکھتی ہے اور یہ سبھی لوگ انفیکٹڈ ہوتے ہیں یہ دیکھ کرول اپنی گاڑی کو ریوز کرتی ہے لیکن پیچھے ایک گاڑی آ کر اسے ٹھوک دیتی ہے پھر کرول نیچے اتر کر اب بھاگنے لگتی ہے وہ سبھی پیچھے پر جاتے ہیں کرول جیسے تیسے اپنی جان بچا کر ایک میٹروں میٹر جاتی ہے وہ یہی پر ن کرتی ہے کہ سبھی لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں تب ہی کرول کے بیٹے کا ویڈیو کول آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کہاں پر لے کے آئے ہیں یہ سننے کے بعد کرول کافی زیادہ پرسان ہو جاتی ہے تب ہی وہاں ایک آدمی کرول سے کہتا ہے تم اپنے ایموشنل کو بلکل بھی مت دکھانا ورنہ وہ لوگ تمہیں بھی انفیکٹڈ کر دیں گے اس کے بعد کرول روبورٹ کی طرح وہاں بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں کچھ لوگ آتے ہیں جو انفیکٹڈ ہوتے ہیں تب ہی وہا ایک عورت ان پر اٹیک کر دیتی ہے جس سے میٹروں میں بھگدر مچ جاتی ہے اور سبھی لوگ میٹروں کے پیچھے والے کوچ میں چلے جاتے ہیں وہاں انفیکٹڈ لوگ ان پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں مگر کرول پیچھے کے راستے سے جیسے تیسے بھاگ جاتی ہے جب وہ سٹیسن سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے سب لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کی طرح کوپی کرتے ہیں تب ہی اس کے پاس ایک پلیس آفیسر آ کر کہتا ہے کہ تم کو پسینہ آ ر رہا ہے تم کو یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے یہ پلیس ورہ انفیکٹڈ نہیں ہوتا ہے اس لئے کرول کو جانے کو کہتا ہے اس کے بعد کرول ڈاکٹر بین کے ساتھ کسی اور ڈاکٹر کے پاس ملنے جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا وائرس انفیکشن ہے جب انسان سوتا ہے تو وہ وائرس انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سونے نہیں دیں گے اور ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں سے 80 کلومیٹر دور ایک لیپ ہے اگر ہم اس لیپ تک پہنچ گئے تو ہم اس وائرس کا انڈیڈوٹ دھونڈ سکتے ہیں پھر کرول کہتی ہے میں اپنے بیٹے کے بینہ یہاں سے نہیں جاؤں گی پھر یہاں سے چاروں بہر آ جاتے ہیں وہ چاروں روبوٹ کی طرح ویعیویر کرتے ہیں تاکہ کسی کو سکھ نہ ہو تب ہی کرول کو ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جو کرول کی پیسنٹ ہوتی ہے جو چلا چلا کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ انفیکٹر نہیں ہے یہ دیکھ کرول مدد کرنا تو جاتے تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی اس کے بعد دو ڈوٹو لیپ کی طرف نکل پرتے ہیں اور کرول اور بین ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کو ڈھونڈے نکل جاتے ہیں کرول بین کو بتاتی ہے کہ وہ میری پیسنٹ تھی اگر وہ سو چکی تھی تو وہ انفیکٹر کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد یہ اس لیڈی کی میڈیکل ریپورٹ چیک کرتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ اس لیڈی کو ایک بیماری تھی جو ابی پی ام یہ بیماری چکن پوکس کے بات ہوتا ہے اس لیے تو وہ لیڈی ابھی انفیکٹر نہیں ہوئ تبی کرول کہتی ہے میرے بیٹے کو بھی چیکن پوکس ہوا تھا جس کے بعد اس کا بھی یہ بیماری ہو گئی مطلعہ اس کے اوپر اس وائرس کا کوئی اثر نہیں ہے پھر بین اپنے ساتھی کو فون کرتا ہے اور ہم نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ انفیکٹر نہیں ہے اس کو ای بی پی ام تھا اسی کے ساتھ وہ بچ گئی پھر اس کا ساتھی کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا ہم اس وائرس کا انٹیڈوٹ بنا سکتے ہیں مگر اس کے لیے ہمیں ایک پلیڈ سیمپل چاہیے اس کے بعد بین کہت ہے کہ کرول کے بیٹوں کو بھی ای بی پی ایم ہے اگر ہم اس کو لے کر آ گئے تو ہم اس کے ڈینے سے انٹیڈوٹ بنا سکتے ہیں تب ہی کرول کے پاس اس کے بیٹے کا میسج آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ڈیڈ نے مجھے گرانڈ مدر کے گھر لے آئے ہیں لیکن کرول اب سیر سے باہر نہیں جا سکتی باہر چاروں طرف انفیکٹڈ لوگ ہی موجود تھے کرول بین سے کہتی ہے کہ ٹکر نے مجھ کو بھی انفیکٹڈ کر دیا تھا مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں سو گئی تو میں بھی انفیکٹڈ ہو جاؤں گی پھر بین پولیس کی درس پہن کر کرول کو ایج گرڈ روپ کر دیتا ہے جس سے وہ پولیس کا دھیان بھٹکانے کے لیے گاڑی کو سپیڈ چلاتا ہے تاکہ کرول وہاں سے موقع پا کر وہاں سے نکل جائے اس کے بعد کرول میٹرو میٹر جاتی ہے جہاں صرف انفیکٹڈ لوگ موجود ہوتے ہیں مگر کرول بھی انہی کے جیسے کرتی ہے سٹیسن پر اترنے کے بعد اس سے اسے لینے کے لیے ٹکر آتا ہے اور وہ ٹکر کے ساتھ اس کے موم کے گھر چلے جاتی ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کرول انفیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ کرول بھی ان لوگوں کی طرح ویویر کر رہی تھی جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کے بیٹے کا فون آتا ہے اس کا بیٹا بتاتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ دونوں وہاں سے باگ جاتے ہیں لیکن ٹکر کے لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں وہ پیچھے پر جاتے ہیں کرول اپنی جان بچانے کے لیے ایک فیکٹری میں چھپ جاتی ہے لیکن ٹکر بھی وہا آنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کرول پیچھے سے ٹکر پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر ایک میڈیکل سٹور میں پہنچ جاتی ہے پھر کرول ایک دوائی نکال کر کہتی ہے اگر میں سو جاؤں تو یہ انجیکشن مجھے دے دینا کرول بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اس لئے اسے نیند آ رہی ہوتی ہے مگر وہ سو نہیں سکتی اگر وہ سو گئی تو انہی کی جیسے وہ بن جائے گی کرول کا بیٹا کان کے کار سو جاتا ہے اس کے کچھ سمیں بعد کرول کی نیند نہ آنے کی دوائی ڈھونے لگتی ہے کرول آخری کار وہیں پر سو جاتی ہے جب اس کے بیٹے کی آم کھلتی ہے تو وہ اپنے موم کو نیند لیتا دیکھ کر فٹا فٹ انجیکشن دے دیتا ہے جسے کرول ترنت ہی جگ جاتی ہے اب یہاں پر بین بھی آت جاتا ہے جسے کرول دے کر کافی خوش ہو جاتی ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ بین بھی انفیکٹیڈ ہو چکا ہے اس لئے اس پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے پھر بین بند گیٹ کو کھول دیتا ہے وہ سبھی لوگ آگے ب بیٹے کو مار سکے اس لئے کرول سبھی کو سوٹ کر دیتا ہے اور بین کو گاڑی میں لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر بہت سارے لوگ پچھا پڑ چکے تھے اور کئی سارے لوگ اس کی گاڑی کے اوپر بھی چڑ چکے تھے جسے دیکھ کرول اپنی گاڑی کو تیجی سے چلانے لگتی ہے اور ان سبھی کو نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تب ہی ڈوکٹر کا کول آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپنی کہاں پر ہو ڈوکٹر اسے ایک بیلنگ چھت بیٹے پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کی مدد وہ لوگ انٹیڈوٹ بنا لیتے ہیں اور ایکسن کی مدد سے وہ سبھی لوگوں کو صحیح کر دیتے ہیں اب بین بھی ٹھیک ہو چکا تھا کہ رول اور بین ایک ساتھ رہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر سنوات ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں جب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی بائی